نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری مسلم بھی ہے فرمایے کہ لا حسد الا فسنتین دو قسم کی افراد ایسے ہیں کہ جن کی زندگی جن کا عمل قابل رشک ہے راجلن آتاہ اللہ مالا فرمایے کہ ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے فَهُوَ يُسَلِّتُهُ عَلَى حَلَكَةِ فِي الْحَقِ وہ اپنا سارا مال حق کے راستے میں حق میں ختم کر دیتا ہے دوسرے نمبر پر راجلن آتاہ اللہ الحکمہ دیگر حدیث میں القرآن کا لفظ بھی آیا ہے لیکن اس حدیث میں الحکمت کا لفظ آیا ہے اور حکمت کا معنی سمجھ بھی ہے بصیرت بھی ہے دانائی بھی ہے لیکن یہاں پر حکمت سے مراد اللہ کے پیغمبر رسول کریم علیہ السلام کی سنت اور حدیث ہے اور یہ حکمت کے جو دیگر معامی ہے سعی بخاری کندر امام بخاری رحم اللہ نے دیگر مقامات پر ان چیزوں کی وضاحت بھی کی ہے بلکہ میں یوں کہوں کہ یہ بصیرت اور حکمت آتی ہی حدیث سے ہے تو فرمایا کہ راجلن آتاہ اللہ الحکمہ فہوا يقذیبها ویعلموها فرمایا کہ اللہ نے اس کو علم السنہ علم الحدیث حکمت دی ہے وہ شخص اس کی روشنی میں فیصلے کرتا ہے اور اس کی تعلیم دوسروں کو دیتا ہے یہ دو بندے قابل رشک ہیں کہ اللہ ان کی اوپر جو تیرا انعام ہے یہ اپنی جگہ پر قائم اور دائم رہے اور ہمارے دل کی چاہت یہ ہے جو کہ ہم زبان حال سے یا زبان قال سے تیرے سامنے اپنی درخواست رکھنا چاہتے کہ ہمیں بھی اسی طرح کی توفیق نصیب فرما دنیا کے معاملات میں کسی اور چیز میں کوئی رشک نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ دو قسم کے افراد ایسے ہیں جن کی زندگی جن کا عمل قابل رشک ہے جس سے آپ اندازہ کریں کہ وہ دین جو کہ دین وحی ہے علم القرآن علم السنہ اللہ اپنے پیغمبر کو حکم دے رہا ہے کہ آپ اس کو مضبوطی سے پکڑو اب اس کے نتیجے کے اندر انہو لذکر اللکھ ولقومک علم الوحی سے جڑ جانے والے لوگوں یہ تمہارے لئے بھی ایک شرف فضل اور فخر کی بات ہے شرف تمہارے لئے نہیں بلکہ تمہاری قوم کے لئے بھی امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر لذکر اللک ولقومک اس سے مراد یہ کہ قول الرجل حدہ ثانی ابی انجدی امام مالک رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر کی ہے قول الرجل کوئی بندہ کہتا کہ حدہ ثانی ابی میرے باپ نے مجھے حدیث بیان کی انجدی میرے دادا سے کیا ثابت ہوا کہ دادا بھی علم الحکمت کا عالم ہے اور باپ بھی علم الحکمت کا عالم ہے اور آج ان کا یہ شاگرد ان کا پوتا اور بیٹا وہ بھی عالم ہے اسی معنی کو رسول کریم علیہ السلام نے اس معنی کے اندر بھی بیان کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اور بخاری کی الفاظ یہ بھی کہ انہا افضلکم تم سب سے افضل ترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور قرآن سکھایا موسیقی